اول باللہ بن سلطان الرجیم و سلطان الرحمن الرحیم ورحیم اسدعائین و وحیل معاین دس الموجز قلرسول سے اول سفر چھپر ارمسلت سانیتو عزتو القاسو استدلل قائلون بالاکتزائی دلیل تالیم و مرکب من خبور صدا سخ ال اول ان الامر بشیح قائدانت مستنزم للنگی انزدین اکتام وہاں ترکل اکتازہ قلل قولدی فی الباس ساوٹک الہ آخر آپ کو پتہ لیں ہمارا مسئلہ جڑا تھا امر بشیح قائدانت انزدین کا تقالہ کرتا ہے یا اگر کسی اس کا دو کماتا ہے مولا کی طرف دلالت کرتا ہے اس کی زد سے منع ہے کہ دلالت نہیں ہے ہم نے کہا تھا کہ دن کی دو کسمیں ایک ہے زدہ عام ایک ہے زدہ خاص زدہ عام کے بارے میں کس دنی ہو چکی ہے آج زدہ خاص کے مقام پر کس دنی ہے دوسرے مسئلہ کہ جب مولا کی طرف سے کوئی دو کم آتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اس کی زدہ خاص منع ہے آنا بینا بیٹھنا ہشنا جاگنا باتیں کرنا مبعیسہ کرنا یا امر بشیح اپنی زدہ خاص کے منع ہونے پر امر بشیح دلالت نہیں کرتا بعض نے کہا ہے کہ جب بھی امر بشیح آتا ہے تقاضہ کرتا ہے دلالت کرتا ہے کہ اس کی زدہ خاص سے منع ہے دلیل کہتے ہیں دلیل مرکب ہے تین مقدمات سے امر بشیح نہیں اپنی زدہ خاص کا تقاضہ کرتا ہے دلیل دلیل مرکب ہے تین مقدمات سے ہم تین مقدمے آپ کو بتائیں گے اور مقدمات سے پھر ایک نتیجہ رکھا لیں گے جو ہمارے مطلوب پر دلالت کرے گا نہ سمجھا رہے ہیں پہلا مقدمہ یہ ہے اب یہ بات کو ثابت کرنے کے لئے پہلا مقدمہ یہ ہے یہ کہتا ہے کہ جب بھی امر بشیح آتا ہے دلالت کرتا ہے اس کی زدہ عام سے منا ہے جب بھی اسی شیعہ کا حکم آئے بولا کی طرف سے آپ نماز پڑھیں آپ روزہ رکھیں آپ حج کریں بھائی یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی زدہ عام سے کیا ہے منا ہے اس کی زدہ عام کو انجام نہ دیں ترکے سلاپ نہ کریں ترکے سوم ترکے حج ترکے خمس ترکے زکاعت نہ کریں یہ پہلا مقدمہ دو جاری پہلا مقدمہ یہ نہیں آرہی ہاں پر بشیح مستلزم ہے یعنی کسی حکم کا کس چیز کا حکم دینا اس کا لازم ہے یہ ہے کہ اس کی زدہ عام سے منا ہے یعنی اس کو تارک نہیں کرسا یہ کہتا ہے کہ دلالت کرتا ہے اس کو مان چکا ہے اس مقدمے میں یہ اس کا قائل ہو گیا بس دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر کام جس کو آپ انجام دیں گے ہمارے وجودی کہتے ہیں ہر ہمارے مجھے لازمہ اے زدہ عام جہاں جہاں کہیں بھی کوئی کام انجام دیں گیا اس کی زد نقیز اس کو لازم ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نقیز ہے لا صلات اس کی نقیز نماز پڑھ رہے ہیں آپ خون صدا کر رہے ہیں ترک غوم اس کی نقیز ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوگا کام انجام دیں گے اس کی زد عام اس کو لازم لازم سلات لازم دینا ترک سلات لازم مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک سلات جو ہے اس کو آپ نے اسے منع ہے یا اس نے آپ کو انجام دینا ہے یہ جاں اس پاس نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو بھی امارے وجودی کا بھی خام آم انجام دیں گے اس کا لازم ہے کیا حضرت یعنی جہاں یعنی جہاں زد خاص ہوگی اب کالفاظہ دیگر کہہ رہا ہوں جہاں زد خاص ہوگی وہاں زد عام لازمی ہوگی ٹھیک ہے نا اب نماز پڑھتے ہیں سمجھ آئیے ترک نماز ہر شیل کی نقیز تو موجود ہے انسان نماز ترک نماز سوف ترک نا سمجھ یہ جہاں زد خاص ہوگی وہاں زد عام ہوگی زد خاص تو ہمارے وجودی کہہ رہا ہے ہاں ہاں یہ ہمارے وجودی کہہ رہا ہاں ہمارے جو بھی ہمارے وجودی ہوتا ہے ہمارے وجودی ہوتا ہے اس کا لازمہ لازمی طور پر اس کی زد عام بھی بوجود ہوتی ہے ہو جائے ہی بات کی کیونکہ شئے اور لا شئے جو ہے یہ لازم ملزون جنہا شئے ہے وہنا اس کے زد بھی لکیز بھی ملزون بغیر لکیز کے تو کوئی چیز ہو نہیں سکتا یہ دوسرا ملزون آگائے سمجھا رہے ہیں آج آپ کو کوئی کی مثال لے لیں آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ آپ کوئی کی مثال لے لیں کوئی کی فام زوجودی لے لیں سلاش سلاش حردہ حردہ رکھتا ہے حج کا انجام دے رہا ہے اس کا لازمت کیا ہے لازمت کیا ہے لازمت کیا ہے جہاں وہ ہے یہ بھی ہے ایک مطلب لازمت کیا ہے ترکِ صلاة کس دکیز کیا ہے صلاة ترکِ صلاة کو اٹھا لیں تو صلاة صلاة کو اٹھا لیں صلاة صلاة ایک کس کے مطلب ہے لازمت کیا ہے ایک اسے کے لازمت کیا ہے تو کوئی شاک نہیں ہے نا یہ دوسرا مقدمہ کس طرح مقدمہ جائے ہیں اگر میں بگر گئے نا میں ایک تفجیز لکت ہو گئے جب سمجھ لیں اس کو پہلے کس طرح مقدمہ یہ ہے کہ المتلازمات متصاویات جو لازم و ملزوم ہوتے ہیں ایک اسے کا لازمہ ہوتے ہیں دونوں متلازم حکم مصاوی ہوتے ہیں حکم مصاوی ہوتے ہیں اگر زدہ خاص زدہ خاص کا لازمہ زدہ عام ہے تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب عمر بی شیعہ آتی پہلے مقدمہ کیا کہتے ہیں جب عمر بی شیعہ آتی تو زدہ عام سے منع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جب زدہ عام سے منع ہے تو زدہ عام کا لازمہ کیا ہے زدہ خاص ہے خیلے وجودی ہے جب زدہ عام کے جو ترک سلاعت ہے اس سے منع ہے تو اس کا جو ملزوم ہے وہ کیا ہے سلاعت ہے نا نماز نماز ملزوم ہے اور نقیل اس کو لازم ہے جہاں وہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جو اس کا حکم اس سے منع ہے جو اس کو مطلب ہے صلاعت نماز پڑھنے سے جو زدہ خاص ہے عمر بجیبیے سے بھی منع ہے بس اب ہم نتیجہ نکالیں کہ جہاں زدہ خاص ہے وہاں زدہ عام جہاں زدہ زدہ خاص اور زدہ عام کی جو لازم ہے لازم منع ہے اور دو متلازمین حکم بھی کیا ہوتے ہیں مسابی ہوتے ہیں زدہ عام کا حکم ہم پہلے جان چکے ہیں جب بھی عمر بی شیع ہے زدہ عام سے کیا کٹا ہے منع ہے جو اس کا لازم سے بھی کیا ہے زدہ خاص ہے وہ بھی مسلمن ہے پس اس کا مطلب ہے عمر بی شیع ہے زدہ عام کا اطلاع رض کرتے ہیں زدہ خاص سے کیسے زدہ عام کیسے زدہ عام کیسے آئیے مجھے ادا کو سمجھ نہیں آئی کس کو سمجھ رہی ہے کس کے ذہن مقدمے ہیں جو بھی لی بتا سکتے ہیں پہلا مقدمہ کیا تھا ہوں سمجھ آئیے آپ کو کیا مقدمہ پہلا مکتا ہوں کہ عمر بی شیع ہے عمر بی شیع ہے ہاں گستل سے میں کہاں نہیں زدہ عام نہیں زدہ عام مجھے بتایا گا گستل سے میں زدہ عام نہیں نہیں زدہ عام جب پہلکش اس کا حکم آتا ہے کہ اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زدہ عام کو انجام نہیں دےنا ٹھیک ہے نا طرق صلاح انجام نہیں دے یہ مطلب سمجھ آئی آپ سمجھ آئی سکتے ہیں ہاں کہتا ہے جبکہ ہم فیصلہ فرض کر لیتے ہیں کہ جہاں کہاں ہی بھی عمر بی شیع ہوتا ہے تو کالا کرتا ہے اس کی زدہ عام سے کیا ہے پہلے ہم نے فیصلہ دے چکے ہیں کہ عمر بی شیع نہیں انجام زدہ عام کا تقاضہ واقعین کے نزدیک نہیں کرتا لیکن ہم ہم قائل ہوں جہاں پہلے موقع میں ہوں پہلے موقع میں ہوں دوسرا موقع میں ہوں اس میں باندھا ہے کہ ہر ہم پہلے ریکر میں کہیں کہ زدہ خاص زدہ خاص زدہ خاص زدہ خاص کی ہوتا ہے نا ہر زدہ خاص زدہ عام زدہ عام زدہ عام زدہ عام زدہ عام یعنی جہاں کہیں گے زدہ خاص ہوگی پہا زدہ عام ہوگی ایک زک لازم ہو ملزوم آپ کو ایک مطلب صلاحات 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 دوسرا موقع میں ہوں دوسرا موقع میں ہوں تیسرا موقع میں ہوں ملزوم 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 اگر دو چیزیں کسی کو لازم ملزوم ہیں جو حکم مساوی ہیں اگر ایک واجئے تو دوسری واجئے اگر ایک سے منع ہے تو دوسری سے بھی اگر ایک حرام ہے تو دوسری بھی حکم مساوی ہیں جو حکم میں ایک کا ہوگا دوسری کا بھی اب ہم پہلے زندہ عام کے ساتھ نہیں تعلق رکھتی زندہ عام سے کیا ہے؟ نہیں ایتر ہے زندہ عام اس سے ہے؟ نہیں اور جہاں زندہ عام ہوگی وہاں کیا ہے؟ زندہ عام ہوگی بہت سمجھا رہی ہے اس سے بنا ہے ایتر میں ہم نے کہا کرتی یہ لازم ہے ایتر میں مظلوم ہی لازم ہے یہ مظلوم بنا ہے لازم ہوتا ہے وہ ہو کونسکان ہے اگر زندہ عام سے منہ کس کا منہ کا ذمہ ہے خاصے بھی منہ نہیں یہ کیا نکلا ہے؟ امر ابن شیع دلالت کرتا ہے زندہ خاصے جب مولا کہے گا تم مسجد سے ازالہ نجاست کرو تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ تم کھا بھی نہیں سکتے کھانا بھی حرام ہے پینہ بھی حرام ہے حتی نماز پڑھنا بھی حرام ہے منہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتے نماز کے ساتھ نہیں تعلق نہیں نماز خاصت ہو جاتی ہے نا اگر آپ نماز پڑھیں گے تو گویا کہ نہیں یہ مولا کی مخالفت کر رہے ہیں نہیں یہ مولا کی مخالفت کیا ہوگیا؟ حرام ہے پت نماز پڑھنا اور کھانا اور کھانا کوئی کام بھی کرنا مسجد میں آکر دیکھ یہ ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے ازالہ نجاست نہ کرنا حتیٰ بیٹھ جانا یہ بھی حرام ہے آپ فوری طور پر اپنے مسائل معایہ کریں پانی کو بندو بس کریں لے آئے اور مسجد کو پاک کریں تا آپ کوئی گندلہ بھی خواب کو کھارا دن لگ جائے پانی پھر پلانا جائے آپ مشہول ہو جائے ازالہ مسجد کو جیسے کو دور دنیا مشہول ہونا واجب آپ کو کھارا نہیں کرتا یہ بات سمجھ رہا ہے؟ کیوں؟ اب اس پہ ہم نے اشکال کرنا ہے جب تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ اشکال کوئی فائدہ نہیں آپ کوئی ٹکا بھی سمجھ لیا جائے کہتے ہیں یلاحظ والے اس پر ملاحظہ ہے اس پر اعتراض ہے اس اس پر دلال ہے کیا کریں آپ آئے ہیں؟ آٹھ بڑھ کے پچاس منٹ پر جائے گی آٹھ بڑھ کے پچاس منٹ پر اس میں میری قصور تو نہیں ہے اس میں گیس کی قصور ہے یا دس کو چھوڑ دیں ہاروں نے کی مسئلہ ایک دن کا مسئلہ ہی نہیں ہے ہاروں دوبارہ چلو اس کو جمجھنے اعتراض ہم کہا کل بیان کریں گے تو وقت نہیں ہے دیکھیں اَلْمَسْلَةُ السَّانِيَةُ اَلْزِدُّ الْقَاسُ اِسْتَدَلْدَ الْقَائِلُونَ وَبِلْإِقْتِزَوْهِ کیوں قائل ہے کہ عمر بشید دیکھیں اَلْزِدْتِ الْقَاسُ کرتا قاضا کرتا ہے انہوں نے دلیل لائی ہے آنے والی دلیل کے ساتھ کہ جو آنے والی دلیل مقام مرقب ہے تین چیزوں سے تین مقدمات سے مرقب اَلْاَبْلُ اَنَّ الْأَمْرَوْ بِشَيْءِ اَلْزِدْتَ الْقَاسُ وَبِلْقَاسُ اَلْزِدْتِ الْقَاسُ مُسْتَلْذِمُمُنَ عَنْزِدْتِ الْعَامُ اِسْتَالْوْمَا کیا ہوتا ہے؟ کِس کی زنی عام سے منع ہے وہ کیا ہے ترکِ اِزَعَالَ الْقَالَبِهِ فِي الْبَاةِ السَّابِقِ کہتے اس کو اُسکر منا پر خیل سبب سے ثابق مبودہ چکا ہے ابھی ہم دیام کے پاس کر چکے ہیں اگر ہم خائر ہو جائیں تو یہ پہلے ہوتا ہے اسانی ان الاشتغار بکل فعل وجودی یعنی زد خاص ہر فعل وجودی میں مشغول ہو جانا مثلا نماز پڑھنا کھانا پینا ملازم لزد عام یہ کیا ہے ملازم یعنی لازم ہے زد عام یعنی جہاں زد خاص ہوگی وہاں زد عام ہوگی جس طرح کے آن کھانا پینا یا نماز پڑھنا اور تر کے اضالہ کرزیں جب وہ خائف ہیں تو آپ اضالہ تر کر رہے ہیں نا وہ ہے دیکھو دیکھو دونوں کٹھے جب آپ جو بھی کام کریں گے وہاں پر وہ ہوکم مولا کا ترک ہوگا دوسرا مقدمہ دیسرا المتلازمان متصاویان دو متلازم جو دوسرا کو لازم ہوتے ہیں دھوک میں پرابر ہوتے ہیں وَإِذَا قَانَ تَرْقُ الْإِضَالَةِ مَنِّيَنْ أَنْهُ جب ترکِ اضالہ اسے مولا نے منع کہ حضرت دہام ہے نا اسے مولا نے منع کیا ہے کیونکہ ہم پہلے مقدمہ میں کہہ چکے ہیں فَزِدُ الْمُلَازِمُ اللَّهُ اس ترکِ اضالہ کی جو زد ہے سمجھائیے جیسے نماز پڑھنا ہے یقون مِسْلُفِ لَوْكُنْ تو وہ بھی اسی کی مِسْلُفِ یعنی اس سے منع اس سے بھی منع ہے بات سمجھا رہی ہے فَيَنْ تَجِوُ اَنَّ الْأَمْرَوْ بِشَيْكَ اِضَالَتِ بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ امر بشَيْتِ اس طرح کی اضالہ نجاست ہے مستلزم ہے کہ اس کی زد خاص سے منع ہے اس کو سوچ رہا ہے انشاءاللہ کل آس کریں گے موسیقی موسیقی